ارانپور کا ذکر کریں گے سیما پر ہوئی ہے مٹھ بھیڑ اور اسی کو لے کر کے بستر آئی جی نے جانکاری دی ہے انہوں نے بتایا کہ بستر میں سرکشہ بلوں کو بڑی سفلتہ ملی ہے کل مٹھ بھیڑ میں چھے نقسلیوں کو ڈھیر کیا گیا جن پر 38 لاکھ کا ہی نام گھوشت تھا پانچ زلوں کے سرکشہ بل نقسلیوں کے خلاف از آپریشن میں شامل تھے موقع پر بی جیل لانچر سہت کئی ویس فوٹک ساماغری برامت کی گئی انہوں نے بتایا کہ پانچ مہینے میں سرکشہ بلوں نے 123 نقسلیوں کو ڈھیر کیا ہے دوتے رہتے ہیں اسی سوچا کا آدھر پر ابھیان سنچلت کی گئے تھے اس میں سبھی جلہ کا ڈی آجی ٹیمز کے ساتھ ساتھ کے اندرہات سانک بل بھی شامل رہا ہے ابھیان کی پششات مدبیڑ کے دوران کل چھے مہوڈی کے ڈیڈ بڈی ریکار کی گئے تھے اس میں تین مہوڈی کا بھی ڈیڈ بڈی ہے اور ویپن کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے گا تین سو تین رائیفل دو اور تین سو پندرہ کا ایک رائیفل اور بہرابور کا دو رائیفل اور بیل جے لانچس بیل جے شیل اور کافی بڑی مانتر میں آم سمیشن بھی رکار کی گئے تھے اور بیل جے کمپنی نمبر چھے کت دو مہوڈی کاڑ ایک ایری کمیٹی نمبر بینار کا ان کا ڈیڈ بڈی اور تین آنی جو پوروبستہ ڈیوشن مہوڈی کا ڈیڈ بڈی آبی پرات مکتور پر شنکتی ہوا اور جیسا لہتاری سلاکہ ماں سرچیم بھی جاری ابھی سر این آم کے بات کرتے ہیں تو ان چیہوں میں کتنا این آم دوں جیسا مہوڈی کاڑ جس کا ڈیڈ بڈی ابھی اشناکت کی گئے تھے ان میں سے دو مہوڈی کاڑ کوپر آٹھ لاک این آم ہے ایک مہوڈی کاڑ کوپر پانچ لاک اور انی تین مہوڈی کاڑ کوپر ایک ایک لاک این آم گوشی تھے سیڈوشن آئیڈو نیوز ایٹی بستر مہیلہ درد سے کراتی رہی لیکن اسے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا پرسف کے لیے آئی مہیلہ نے اسپطال کے فرش پر ہی بچے کو جنم دیا سوچنا کہ کئی گھنٹوں بیٹ جانے کے بعد بھی اسپطال کا سٹاف وہاں نہیں پہنچا مہیلہ فرش پر کئی گھنٹوں تک تڑپتی رہی دس بجے بچہ پیدا ہوا اور دس بجے کے بعد اس کا آؤل آدھا گھنٹا سے اوپر ہو گیا پھر بھی نہیں گیرہ بچہ اپنے سے ہوا بیٹ میں بھی نہیں ہوا بیٹ کے نیچے ہوا اپنا جمین میں کثری میں ہوا اور یہاں کوئی پھون لگاتے لگاتے ہم لوگ پریسان تھے پھر بھی کوئی نہیں پہنچ پہ مہیلہ لگ بہت بولتے ہیں ایسے کر کے تو ہم لوگ کو بہت بجانا پڑا آج ہم لوگ مجبور میں ایسا کرنا پڑا زیادہ جانکاری کے لیے سائیوگی شرون مہین تباری ساتھ جھڑ گئے ہیں شرون اسپتالوں کے سرکاری اسپتالوں کی یہ دہنیے ستھتی کوئی نئی بات نہیں ہے اور کسی کی جان جانا کسی کا تڑپنا بھی کوئی نئی بات نہیں ہے ایک اور تصویر سامنے آئی ہے آپ نے بات کی ہوگی زمیدار کیا کہہ رہے ہیں اس میں آخر ڈاکٹرز وہاں پر اویلیبل کیوں نہیں تھے دیکھیں بلکل یہ سواست ویبھاگ کی پول کھلتی تصویر ہے حالانکہ جو ادھکاری ہیں اس پر کاروہی کی بات تو کر رہے ہیں لیکن یہ جو پورا ماملہ ہے وہ سربوجہ جیلے کے دریمہ بلوک کے نوانگر پراتمک سواست کے اندر کے ہے جہاں پر ایک گروتی مہیلہ پرشاو کے لیے آئی تھی لیکن وہاں پر جو ڈاکٹر تھے سٹاپ تھے وہ نادارت دکھے ایسے میں جو مہیلہ تھی وہ گھنٹو نادارت جو مہیلہ تھی وہ گھنٹو جو ہے پرشاو پیڑا سر تڑپتی رہی اور جو میتانین تھی وہ اس کو پھرس میں جو ہے پرشاو کرائی ہے اور یہ بہت ہی دکھت گھٹنا ہے جب ایسا موقع پر کسی نے اس پرشاو کا ویڈیو بھی بنایا اور جو سوشل میڈیا میں وائرل بھی ہو رہا ہے اور تمام جو سواست ویبھا کی جو پول کھولتی تصویر ہے وہ اس نوانگر پراتمک سواست کے اندر میں دیکھنے کو ملی حالانکہ اس میں کاروائی کرنے کی بات جرور ادھیکاری کر رہے ہیں لیکن اس میں کیا کاروائی کریں گے یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی لیکن ایک اچھی بات یہ رہی کہ جو مہیلہ ہے اور اس کا جو بچہ ہے وہ ابھی سکسل ہے اور اسی اسپطال میں ابھی بھرتی ہے بہت بہت شکریہ شرون جانکاری کو ساجہ کرنے کے لئے رہے پراتمک